بیجی پی اور سفا برامن روٹس کو لے کر کے کافی فوکس کر دیئے جو بارہ پرسنٹ ہے آج بیجی پی کے عدیش برامن اپنے جو لیڈر سے ان کے ساتھ بیٹک کر رہے ہیں اکیلیش کی پارٹی بھی وہاں پر فوکس کر رہی ہے بیجی پی بھی فوکس کر رہی ہے تو کتنا فراغمنٹیڈ بھی روحے الیکشن کیا پر نہیں آپ کو بھائی رہا نینے فراغمنٹیڈ نہیں ہے آپ نے صحیح کہا کہ اکیلیش یادو اور بی جی پی اور بی ایس پی ہمارے برامن بھائیوں کے اوٹوں کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے مگر دیکھئے ان تمام میں کومن فیکٹر ہے کہ سوائے انیس فیصد اتر پردیش کے مسلمانوں کے سب کاسٹ اور برادریوں کے اوپر محنت کی جا رہی ہے اور انیس فیصد مسلمانوں کو ان تمام پارٹیز نے یتیم اور لاچار منا کر چھوڑ دیا ہے اور ان کے کوئی اوٹ کی اہمیت نہیں رہی تو یہی بات ہم اتر پردیش کے مسلم مانورٹی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی لیڈرشپ کو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا آپ کی اوٹ کی اہمیت اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگی جب آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے جو یہ پولٹیکل پارٹیز کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں نہ اس چیز کو کوشش کریں گے کہ اتر پردیش کے انیس فیصد مسلمانوں کو ان کا حصہ ملے اور ان کی ایک لیڈرشپ بنے ان کے درمیان میں سے ایک نہیں بلکہ کئی نیتہ نکلیں جو مسلم مانورٹی کے جسٹس کے لیے کام کر سکے اب دوسری بات سکر قرآن نے کہا تھا کہ جو اگر سپا یا بسپا کی سرکار آتی ہے تو وہ رام مندل جو ہے وہاں پر نئی بنائیں گے تو کیا رام مندل ابھی بھی اس الیکشن میں بڑا مدہ رہے گا سب اب یہ تو آپ میڈیا کے لوگوں کو طے کرنا ہے جو ہماری ہر سپیچ کے بعد آپ لوگ کچھ نہ کچھ اس میں نکالتے ہیں نکتہ اب جو دیش کے ہوم منسٹر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کی کیوں نہیں بات کرتے وہ وہ دیش کے ہوم منسٹر ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نمیمے گنگا کے جو ڈیریکٹر جنرل نے اپنی کتاب میں کہا کہ کوویٹ کے دوسرے فیس میں لاشیں بہ رہی تھی گنگا کے اوپر وہ اس پر بات کریں نا اس پر بات ہی نہیں کریں گے اکھیلیش یہ غریب بار کے مدے کو لے کر کے حالانکہ مامر ایف آئیس ہوئے ہیں سب لیکن آپ لگا تک میٹ کر رہے ہیں کہ اکھیلیش شاہر جو چھپی سالے ہیں دیکھئے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں بھارت میں جو بھارت کے سمیدھان پر یقین کرتے ہیں جو اینارکی پر نہیں رول آف لاو پر بھروسہ کرتے ہیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی خاموشی کو توڑنا پڑے گا کیونکہ ہر دوار کے دھرم سنصد میں مسلمانوں کے خلاف ایک اوپن جنوشائٹ کا کال دے دیا گیا جس میں کہا گیا کہ مائن مار میں جس طرح روہنگیاں کو بے گھر کیا گیا مارا گیا اس طرح بھارت کے مسلمانوں کو اس طرح کا ان کا حال کرنا چاہیے اگر سماجوادی پارٹی وہاں پر ستر سیٹ پر چناؤ لڑے گی کانگریس وہاں پر اپنا گورنمنٹ بنانے کی بات کر رہی ہے منموان سنگھ کو گولی سے مارنے کی بات کہی گئی جو دیش کے ایکس پرائیم منسٹر ہیں تو اس پر بھی آپ ریاک نہیں کریں کب ریاک کریں گے رول آف لاغ کے اوپر بات کریں گے یا اینارکی کے اوپر کریں گے تو ان کی خاموشی ان کو ایکسپوس کرتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کو فکر ہے کہ دوسرا اوٹ نہیں ملے گا مگر یہاں پر اوٹ کی نہیں یہاں پر جنو سائٹ کا کال دیا جا رہا ہے مگر اچھا ہے دیش دیکھ رہا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے سماجوادی اور کانگریس ہو کیسے لوگ خاموش بیٹھے ہیں روترہ کھنڈ میں بی جے پی کی سرکار کی آشیروات اور پوری سپورٹ پر اس طرح کے دھرم سنصد ہوا انہی کی سپورٹ پر انہی کی ایما پر انہی کی پوری سپورٹ کے اوپر اس طرح کی باتیں کی گئیں صرف ایف آئی ریشو کرنے سے نہیں ہوتا ان کو گرفتار کرنا چاہیے یہ تمام آرگونائزیشنز کو یو اے پی اے کے تحت بین کرنا چاہیے تب ہی جا کر روگ لگے گا ورنہ اوپن کال فور جنیس ہیٹ کیا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کی سوال ایما ایم آپ 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 کے لگاتا بھی ایم میں جارے زیادہ آپ کو پس کر رہے ہیں اور سوال شکلوں پر چناؤ رہنے کا بھی اگران آپ کر رہے ہیں تو کیا نظر آتا ہے ماں اور ماں کا سب ٹکی ہے جہاں تک میری بات ہے میں اپنے تمام پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ پارٹی کے عراقین کاریا کرتا کے ساتھ ہم سب لوگ مل کر محنت کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں محنت کرنا ہے جستجو کرنا ہے اچھے فیصل لینا ہے آگے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی اتر پردیش کی جنتہ کی دلوں میں محبت ڈالے گا اور ووٹ میں تبدیل ہوگا ہم سب سے ملاقات کر رہے ہیں سب سے بات کر رہے ہیں اور یہی ہماری کوشش ہے